ملک کے مختلف علاقوں میں دھن چھا گئی حد نکاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیار کورٹ موڈروے ایم الیون کو بند کر دیا گیا ایم تھری فیسپور سے درخانہ ایم فور شوڑ کورٹ سے فیصل آباد ایم فائی فر اقبال آباد سے روحڑی تک ٹرافک کا داخلہ ممنوع دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک کی روانی شدید متاثر برف باری نے ہر شہ سفید کر دی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند باری شہر برف باری کا یہ سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان مری میں سیاہوں کا رش خیرہ گلی اور چانگلہ گلی کے مقام پر پھسی تمام گاڑیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق انتظامیہ نے اسی کے قریب فیملیز کو ریسکیو کیا مری اور گردو نواہ میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا سیاہوں کو کسی بھی ایمرجنسی میں ہیلپ لائن پر اطلاع دینے کی ہدایت پاکستان نے ایران کو بروقت اور موثر جواب دیا آرمی چیف کا اس حوالے سے اہم کردار نگران وزرعظم انوارلہ کاکڑ کا انٹرویو میں اظہار خیال کہا پاکستان اور ایران نے اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے پر متفق ہو چکے دہشتگردوں کے خلاف ہم نے بڑی واضح پوزیشن لی اگر کوئی گمراہی کا راستہ چھوڑ کر واپس آنا چاہتا ہے تو موقع دینا چاہیے جس آئینی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا اس سے پورا کرنے کے قریب ہیں آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے تیر پہ تھپا لگا کے سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کرے تیر پہ تھپا لگا کے مہنگائے غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کرے آزاد امیدوار کو دے کر ووٹ زائع نہ کرے تیر کو ووٹ دیں شیر کا مقابلہ ہم خود کر لیں گے بلاول بھوٹو کا حیدر آباد جلسے میں خطاب کہا ہمارے مخالفین تشدد اور نفرت کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم عوام کی مدد اور ووٹ سے ان کے ازائم ناکام بنا دیں گے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا انہیں ملک کا احساس نہیں بس چوتھی بار وزیر آزم بننے کی فکر ہے کراچی میں بارش کے بعد پانی کی نکاس پر میئر کراچی مرتضی وحاب کو شاباش دی کل کراچی میں تھاٹے مرتبہ سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں پھسی ہوئی تھی اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظر کی بات کرتے تھے میں کیسے تک مناظرہ ہو جائے گا موازنہ کرنے کل موازنہ ہوا کینہ ہوا بلاول بھٹو کا مناظرے کا چیلنج بارش میں بہکیا بارش سے لاہور اور کراچی کا موازنہ ہو گیا چہباز شریف نے بلاول بھٹو پر تنس کے تیر چلاتے ہوئے کہا اگر ایسی صورتحال لاہور میں ہوتی تو الیکشن چھوڑ دیتا اور بلاول سے کہتا میرے حلقے سے آپ الیکشن لڑیں این نے 127 لاہور کے معاملے پر کہا بلاول جہاں سے چاہیں الیکشن لڑیں لیکن پیسوں سے ووٹ خریدنا ووٹ کی بترین توہین ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مشورہ دیا تحریک انصاف کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر ووٹ دیں ایر کی تمام شہرہوں کو کلیر کر دیا مخالفین سیاست ضرور کریں لیکن جھوٹ نہ بولیں میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہم باتیں نہیں کام کرتے ہیں نکاسی آپ کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا بارش کے بعد سرکے رات کو ہی اصاف کر دی تھی ہم اختیارات اور وسائل کا رونا نہیں روتے کام کرتے ہیں افسوسنات بات یہ ہے کہ جن کی کوئی کیمپین نہیں ہے جن کی آن گراؤنڈ کوئی پریزنس نہیں ہے جن کا ووٹر یہاں موجود نہیں ہے وہ صرف اس چکر میں کہ چند ٹکے خرچ کے چند پیسے لگا کے وہ ووٹ خرید لیں گے تو یہ کاروبار نہیں ہے لاہور میں پیپرز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں بلاول ووٹ خریدنا چاہتے ہیں ان نے 127 امیدبار اتا تارڑ کا الزام کہا پیپرز پارٹی نے 50 سے 60 ہزار ووٹ خریدنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے ان کے دفتر سے نوٹ گننے والی مشین بھی ملی بلاول بھٹو کو تیسرے نمبر کا امیدبار قرار دیتے ہوئے کہا پیپی نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ زد میں کیا ووٹوں کی خرید و فروخت قابل مضمت ہے اینے 127 لاہور میں ووٹوں کی مبجنہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے نوٹیس لے کر صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کو خط لکھ دیا معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے اور ریپورٹ الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر بھیجوانے کی ہدایت بلاول کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے شہباز شریف کہتا ہے میرے طرف سے مناظری کی چیلنج ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگوں کا مناظرہ کرپشن پہ مناظرہ کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو عوام کی افضالت میں کرو عوام پیسہ لکھنے طریقے انصاب نے نون لیگ اور بیپس پارٹی کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا بونیر میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا دونوں جماعتوں کے دامن کرپشن سے آلودہ ہیں انہوں نے آپس میں کیا مناظرہ کرنا ہے حمد ہے تو پی ٹی آئی سے مناظرہ کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انتخابی نشان تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا ترویز کے مطابق عوام میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ستر فیصد دیگر جماعتوں کی ملا کر تیس فیصد ہے مسلم لیگ نون آج مریم میں میدان سجائے گی نواز شریف اور مریم نواز تتاب کریں گے پرویز رشید اور مریم اور انگزیب نے انتظامات کا جائزہ لے لیا پرویز رشید نے کہا شاہد خاکان دباسی جلسے میں آئیں تو ہمیں خوشی ہوگی تہزیب کا دشمن جیل میں پڑا ہے ایسی ایسی مقدمات بن رہے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے مولانا فضل رحمان کا بننوں میں جلسے سے خطاب کہا ریاست مدینہ کے حوالے سے ان کی کوئی سوچ نہیں تھی آج جب قانون حرکت میں آیا تو مظلومیت کی چادر اوڑ لی ملک پر یہودی ایجنڈا مسلط کرنے والے کو ہم نے روکا اس شخص نے پاکستان کی ترقی کو منفی تک پہنچا دیا وہ پاکستان کو ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے کارکون الیکشن کے روز کتاب پر مہر لگائیں جو آپ نے پیار ہمیں دکھایا ہے اور دیا ہے اس کا صرف میں تہے دل سے آپ کا پیار کر کے واپس پیار کر کے اور آپ کو آئی لاب یو کہہ سکتا ہوں آئی لاب یو ٹو تو آج بھی مجھے پتا ہے کہ غربت کا کیا عالم ہے یہ سب چیزیں میرے سوچ میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے انہیں حکومت چلانی نہیں آتی پی بس پارٹی لوگوں کو پاکستان میں کمانے کا موقع پرہم کرے گی عاصف علی زرداری کا تلہ گنگ میں خطاب کہا اپنے دور میں تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا آج صورتحال اتنی خراب ہے کہ چار بار تنخواہ میں اضافہ کریں تو بھی کم ہے حکومت میں آ کر عوام سے ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کریں گے صرف پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی گھر اور روزی روٹی کا سوچتی ہے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو خاتمہ کریں گے پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر عوام کی زندگی میں بہتری لائے گی صرف پیپلز پارٹی عوام کے لیے سوچتی ہے آصفہ بھٹو کا صادقہ باغ میں جلسے سے خطاب کہا بلاول بھٹو وزرعظم بن کر جنوبی پنجاب کی تمام محرومیوں کا خاتمہ کریں گے ہم نے اس دن میں غریبوں کے علاج کے لیے بہتری انہسپتال بنائے ملک بھر سے لوگ علاج کے لیے انہسپتالوں میں آتے ہیں آٹھ فروری کو انقلاب کا دن بنانا چاہیے تبدیلی کا دن بنانا چاہیے آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مسنوعی لڑائی بنائی ہے آئندہ پھر ایک ہوں گے ان کے لڑائیں یہ پولیس کے جالی مقادلے کی طرح ہیں یقین دلاتا ہوں کرپشن اور ڈاکوراج کبھی واپس نہیں آئے گا سراج الحق کا اسلام آباد میں خطاب کہا عوام پر دشمن کی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک اسدھیں مسلط ہیں ان کی سیاست آٹھ فروری کو نالا لائی میں ڈیبو دیں گے راول پنڈی میں خطاب کرتے ہوئے بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی پچیس سالہ کارکردگی بتائیں قوم کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سیاست کا باب بند ہونا چاہیے پاکستان کی تباہی کی اصل ذمہ دار نواز شریف آسیف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی ہیں پرویز خٹک کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کہا پی ٹی ایم نے نوشہرہ کے لیے منظور شدہ چھے سو عرب کے منصوبے موطل کر دیئے بانی پی ٹی آئی اور مشرا بی بی کے خلاف نے کہا کہ اس کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اس سے پہلے جو اس علاقے کے جو کرتے درتے تھے جنہوں نے پینتیس سال میں اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ بیٹا اس علاقے کو اگلے پانچ سال میں انشاءاللہ بدل کے دے گا یہ میرا وعدہ آپ نے آٹھ فرپی کو شہر پر مور لگانی ہے میاں محمد نواز شریف آپ کو چوتھی پار وزیراعظم بنانا ہے اور انشاءاللہ میاں صاحب آپ کی تقدیر بدلیں گے عوام نے اعتماد کیا تو پانچ سال میں پینتیس سال کی محرومیاں دور کریں گے مسلم لگنون کے رہنما چادری نئی مجاز کا چکری میں جلسے سے خطاب کہا مسلم لگنون علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی تبدیلی سرکار نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ترقی کا سفر وہی سے شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا بلوچستان کے حساس علاقوں میں آٹھ فروری کو انٹرنیٹ سرویس بند رہے گی نگران صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزائی نے کہا صوبے کے حساس پولنگ سٹیشنز پر انٹرنیٹ سرویس کو آرزی طور پر بند رکھا جائے گا تربت مچھ اور چمن میں الیکشن والے دن انٹرنیٹ تک رسائی محدود کر دی جائے گی فیصلے کا مقصد شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو پی آئی اے کی نشکاری سے روک دیا قومی ائرلائن کی نشکاری کے حوالے سے متعلقہ ریکارڈ طلب کر لیا سیکیٹری کابینا ڈیویجن کے نام مراصلے میں نشکاری کے لیے کوئی فیصلہ نہ لینے کی ہدایت ایف بی آر میں اصلاحات روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کا نگرہ حکومت کو ایک اور خط سیکیٹری الیکشن کمیشن نے وزر آسم کے سیکیٹری کو لکھا نگرہ حکومت کا سکوپ آئین اور الیکشن ایکٹ بھی واضح ایف بی آر کی اصلاحات اہم پالسی فیصلہ ہے یہ معاملہ عام انتخابات کے بعد منتحب حکومت کے لیے چھوڑ دیں سعودی دار الحکومت ریاض میں پانچ روزہ عالمی دفاعی شو کا آغاز پینٹالیس ممالک کی اسلحہ ساز کمپنیاں شریک گرین پویلین کا استطاہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد نے کیا پاکستان کی بارہ کپنیاں نمائش میں شریک مقامی سطح پر تیار کردہ ڈرون سب کی توجہ کا مرکز بن گیا دفاعی نمائش آٹھ فروری تک جاری رہے گی آخری دو روز پاکستانی تھنڈر تیار مظاہرہ کریں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقا موسیقا